اسلام علیکم ناظرین کرام کربلا کی سرزمین پہ پوری دنیا سے ظاہرین آتے ہیں مختلف زبانوں میں عزداری ماتمداری جلو سے عزا کا سسلہ جاری دیتی دوہزار تیس کی لاسٹ ویڈیو آپ کے سامنے ہیں شب جمعہ کربلا کا یہ منظر آپ کو دکھانے جانوں سامنے حضرت امام حسین کا گمبز مبارک ہے روزہ مبارک ہر وہ خوبصورت آنکھ جو یہ منظر دیکھ رہی ہے کربلا کی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے دن آپ کو بھی نصیب کرے کربلا میں کہ مولا کے سہن کے سامنے کھڑے ہو کے یا حسین کہیں مولا باس کو پرسا دیں سید شہدہ کربلا کا رسول خدا کو امیر المومنین کو بی بی سیدہ کو پرسا دیں مولا باس پرسا دیں مولا باس پرسا دیں مولا بی شما في مولا باس پرسا دیں مولا باس پرسا دیں مولا باس whatever ارتد boлег مولا بیoras هذه مولا زین مولا زین اللہ جانے کے جس کونے میں بھی بیٹھیں گے آپ کو یا حسین کی صدایں سننے کو ملیں گے مختلف زیبانوں موسیقی مولا عباس کے سامنے بی بی سکینہ کا مسائح پڑھا جا رہا ہے اس کونے پہ مولا حسین کی زیارت پڑھی جا رہی ہے کربلہ مولا کی یہی غفصرت یہ کہ ہر کونے پہ ہر آنکھ روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ہر جگہ پہ یا حسین کی صدایں بلند ہوتی ہیں کیا آپ مولا عباس کے زری کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس کے کامنٹ زیادہ ہیں تو اسی مطابق میں کوشش کروں گا کہ موبائل کو اندر روزے کے لے کے جاؤں تاکہ آپ شب جمعہ مولا عباس سے اپنی عریضے پیش کر سکے اور بی بی سیدہ کا پرسا دے سکے میں دیکھتا ہوں کتنے کامنٹس آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا عباس کے روزے کے اندر لے کے جاؤں اس موبائل کو آپ زیارت کریں جو چاہتا ہے کہ مولا عباس کے روزے کے اندر جاؤں سب مل کے کہیں کہ یا عباس علمدار تمہیں دیکھوں صرف دس مومنین نے کہا ہے چلے میں بین الحرمین میں ہوں اور یہاں پہ آپ کو زیارت کر رہا ہوں میرا دل تھا کہ آپ کو ادھر لے کے جاؤں مولا عباس کے ذریع کی زیارت کر رہا ہوں سلام پیش کروں مولا عباس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں میں زریع پہ جا رہا ہوں اکثریت یہی چاہتی ہے کہ مولا عباس کے اندر روزے میں جائیں جانے سے پہلے اس لنک کو اٹھا کے واتس اپ اسٹرڈس پہ یا کی گروپ میں ڈال دیں تاکہ دوسرے مومنین آپ کے رشتے دار کوئی بہن بھائی کوئی کسی ماں کو شریک کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی شریک کر سکتا ہے کہ آئے ہممہ زیارت کریں مولا عباس کی کوئی مولا کا بندہ زیارت کروا رہا ہے مولا عباس کی بابے قبلہ سے آپ کو زیارت کروا ہوں گا یہ شوز وغیرہ چپل رکھنے کی جگہ اپریہ فوسٹ مولا عباس سلمدار کی ذریعہ دست پہ جا رہا ہوں اور تمام ہوں کے لئے انشاءاللہ قدم رکھتے ہی دعا کروں گا اور بس نہیں اسلام علیکہ عبال فضل العباس یا ساکھی یا تشاہ کربلا کربلا کے پیاسوں کو پانی بلانے والے عباس آپ پر سلام اردو میں بھی آپ سلام کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو سمجھ بھی آئے ہیں میں اندر جانے لگا ہوں حضرت عباس سلمدار کے روزے پہ قدم رکھتے ہی دل مچل جاتا ہے کہ میں اکثر کوشش کرتا ہوں کسی پی روزے پہ جاؤں میرے کاندے کے اوپر اتنی عریضہ اور اتنی دعائیں ہوتی ہیں جس روزے پہ بھی جاتا ہوں ذریعہ کے سامنے کھڑے ہوکے مولا جانتا ہے مولا کن کن مومنین کے نام لوں ہزاروں کی تعداد میں میں نین سے اٹھتا ہوں لوگوں کے کامنٹس لگے ہوتے ہیں اور عریضے ہوتے ہیں مولا جس جس مومن نے میرے اوپر ذمہ لگا کہ آپ نے ہماری طرف سے سلام کرنا ہے مولا ان کے سلام قبول فرما مولا ان کی عریضہ ہیں ان کی مشکلات ہیں کبھی کسی کا نام یاد آ جاتا ہے تو میں لے لیتا ہوں نہیں رہتا تو پھر یہ کہتا ہوں کہ جس نے میرے اوپر ذمہ لگایا مولا تو آپ مومنین جب مجھے التماس کرتے ہیں میں اپنے اوپر وہ کرت سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے سلام مولا تک نہ پوجھا ہوں میرا کندہ بھاری رہتا ہے اور میں جب تب جا کے سکون پاتا ہوں کسی نے کسی امام کے روزے پہ جا کے جب آپ کے لئے دعا کرتا ہوں یہ مولا سامنے ہیں اور یہ بات ہے کہ مولا نے جس طرح میری ڈوٹی لگائی ہے جس طرح مجھ سے مولا کام لے رہا ہے کہ گھر بیٹھ کے کروڑوں مومنین کو زیارت کرواؤ اور نہیں چاہتے ہوئے بھی موبائل نکال کے آپ مومنین کو زیارت کراتا ہوں چلیں مولا اباس علمدار کے خوبصورت گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں بابے کیولا جیسے کہتے ہیں اور دروازے کی اوپر مشکیزہ نظر آ جاتی جس کی نظر پڑے نہ بس وہ یہ کہہ دے کریں یہ کہہ دیا کریں کہ ہے سکی نام ہے پیاس انشاءاللہ آپ کی الفاظ کربلا لے کر آئیں گے آپ کو مشکیزہ کی نظر جس کی بھی نظر مشکیزہ پر پڑے وہ یہ جملہ ضرور کہیں موسیقی جی سلامت رہے ہیں آپ سب مجھ سے کسی نے پوشا کہ شاکر وائی جو ہیں آپ جو ہیں شیعہ حضرات ہر وقت روتے رہتے ہیں جب خوشیاں آتی ہیں مثلا کسی کے یہاں پر کربلا میں جشن ہوتا ہے پھر بھی یہاں پہ لوگ روتے رہتے ہیں آپ دکھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں جب دعائیں کرتی ہیں اولاد کے لئے تو پھر یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے عزدار بچا دینا یعنی وہ عزدار کی مانائی کہ ہر حال میں ہر وقت گم حسین میں مصروف رہے ایسا بچا دی یہ ہماری ماں کی مانگی ہوئی دعا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مولا کا عزدار ہو اور وہ مولا کو یاد نہ کرے ہر وقت کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں جشن میں بھی مومن رونے لگتا ہے مومنات روتی ہیں یہی وہ دعاوں کا اثر ہوتا ہے کہ جب خوشی میں بھی کوئی مولا حسین کو یاد کر کے گریہ پر ہوتا ہے میرے مولا غازی عباس سلمدار آپ پر لاکھوں درد و سلام جس جس مومنین مومنات نے میرے پر ذمہ لگیا ہے ان سب کے سلام قبول فرما اور جس جس نے بھی عریضے دی ہیں میرے مولا وہ ساری عریضے ہیں آپ کی بارگاہ میں ان کی عریضوں کو قبول فرما مولا عباس ہم نے علماء اور ذاکرین اور تاریخ سے سنا ہے کہ قرولہ جو بھی آتا ہے اسے عباس بلاتا ہے یعنی آپ کے در سے اس کا نام اس کی اذن دخول زیارت کا اذن آپ کے در سے ملتا ہے میرے مولا یہ مومنین جو دیکھ رہے ہیں یہ منظر یا بعد میں دیکھیں گے مولا ان سب کو اذن زیارت عطا فرما وہ آپ کے در پہ آکے یا حسید ہائے اکبر ہائے قاسم ہائے عباس کر رہا چاہتے ہیں ہائے سکینہ ہائے پیاس کی سکینہ یہ صدایں بلند کرنا چاہتے ہیں مولا عباس آپ کے روزے پر مولا جو بچے امتحان دے رہے ہیں مجھے کہا گیا ان کے لئے دعا کریں مولا انہیں کامیاب بتا فرما حضر دار کے بچوں کو کامیاب بتا فرما دنیا اور آخرت مولا جن مومنین کو اپنا گھر نہیں انہیں گھر اتا فرما جو بے ذر ہیں انہیں ذر اتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اتا فرما جو پریشان حال ہیں مشکل کشا کے شہزادے یا قمر بنی حاشم ان کی زندگیوں کو آسان ان کی مشکلات کو آسان یا غازی عباس باب الحوائی اپنے آقا حسین کا صدقہ اتا فرما دنیا میں جہاں جہاں بے بے حضر دار حسین ان کی حفاظت فرما ہر مسلمان آپ کی زیارت کے لئے آنا چاہتا ہے میرے مولا ان سب کو اپنی زیارت نصیب فرما میرے مولا غازی عباس الاندار ہم ایک دل میں خواہش رکھتے ہیں ہم مرنے سے پہلے جنت البقی کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی امہ زہرہ کی قبر آباد ہو جائے ان کا روزہ آباد ان کے روزے پہ بھی عزداری جاری ہو جائے مولا ہمارے سب کی سب سے بڑی تمنہ ہے مرنے سے پہلے جنت البقی کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں مولا اللہ حمد جل ولی اکل پرج اللہ حمد اپنے اپنے نام لکھیں مومنین کرام میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کے نام لے سکوں جس کا نام آجائے وہ مجھے کامیٹس میں ضرور بتائے کہ شاکر بھائی آپ نے مانہ میرا نام لے لیا نام کا تقرار نہ کریں میں کہوں گا کوشش کروں گا پانچ منٹ کے اندر آپ سب کے نام مولا باز کے بارگاہ میں پیش کریں اگر آپ میں سے کوئی سید ہے تو اپنا پہلے نام لکھے جہاں پر سعداد میں سے کوئی ہے تو سیدہ ساجدہ جنہوں نے نام لکھا ہے اور اس کے بعد محمد علی حسین غیور عباس ربی نام شاہستہ کنول زفین وارسی سید جاوید عطیہ بطول رزوی تحضیب علی رضی رضی شاہستہ آنیس نام تو ہوگا ساکتی کے لئے دعا اور آلیہ کے لئے دعا سنا رضا رضوی میری بہن اور نصرت کے لئے فضا کے لئے ام فروا کے لئے اور رابیل کازمی کے لئے تابندہ کازمی کے سبا فوضیہ کے لئے اور برزانہ اکیل اور یہاں پہ نائن جس کے میں نام لے لوں مولا کے سامنے پلیس وہ تقرار نہ کریں میں تین مارت میں نام لے چکا ہوں تقرار نہ کریں میں سب کے نام لینا چاہتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ مولا عباس کے روضے میں آپ کا نام لیا جائے آپ کی دل کی خواہش ہے بس جس کا نام لوں وہ تقرار نہ کریں زہدہ عزیز فاطمہ کے لئے دعا زہرہ کے لئے دعا موسین کے لئے دعا نظر کے لئے ریحان وارسی کے لئے دعا غلام عباس توفیق حیدر کے لئے سویرہ کی دعا امتیاز کی دعا فراز کے سید رضوان اور شکریہ بھائی ویلکم حضیفہ کے لئے دعا توفیق حسین کے لئے دعا سید علی کے لئے دعا باس شادیہ کے لئے دعا حیات حیات کے لئے مینہ کے لئے فاطمہ ساجد کے لئے دعا معصومہ پروین کے آئیشہ وارسی کے لئے دعا خدیجہ کے لئے ساجد کے لئے سیدہ پدہ اندلیب کے لئے امین اختر انسیہ کے لئے گوھر حسین کے لئے حبیقہ کے لئے کمبر علی حبیحہ شاہد کے لئے دعا منیرہ بانو کے لئے سید کے لئے شوٹا سا نام ہوگا میں فوراں پڑھ لوں گا نا مولا کو پتہ ہے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے میں صرف نام لینے چاہتا ہوں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ شب جمعہ آپ کا نام کرولا میں لیا گیا ہے حدہ کے لئے دعا اور تارک احمد کے لئے سیدہ فزہ کے لئے مجتبہ کے لئے دلدار حسین کے لئے حسن کے لئے اقصہ کے لئے انجم کے لئے دعا نظیم فاطمہ کے لئے اکدیر عبدالقدیر موسیٰ سیدہ رکیہ شہانہ شہانہ نازم کے لئے امرین کے لئے شہانہ تنظیم کے لئے سونو حیدر کے لئے اور شیرین کے لئے اور طاہرہ کے لئے تنظیم کے لئے سمر مجتبہ سید کونین تطحیر تصمیم فاطمہ واسط اور نظیر کے لئے اور یہاں بزاہد ناہید شوائب عظیم تصبیل اور کمبر علی لاریب ربیب عظیم نزہد زرنون درنش سید صلو اللہ کرنین چاند علی اور فاطمہ سبا محمد تکی درنش از زین نور الفاطمین مریم کے لئے دعا نظر عباس کے لئے دعا ذرویار شاکرہ خاتون کے لئے دعا ورزانہ حمائل زہرہ کے لئے دعا دیا وردین جاوید محمد حسین اور عادل کے لئے دعا محمد حسین نظام سیدہ اور کائنات حسین اکرم سید کمیل شہر محمد وارسی علی وقار زرنون حسن عالم انجم غدیر عامر شازی عامر عباس محمد علی بطول کنیز بطو فاطمہ علی وقار محمد حسین توحید فاطمہ سید شاہر اور امام غدیر شبنم آنیا عثمان نظر عباس نظیر حسین توکیر امام اقبال علی جا نزہت اور مفتار علی حیات فاطمہ شاہدہ تحضیب حیدر ایمان احتشام علی زین زینب شاہدہ اور وسیم عباس کے لئے دعا ذرنبانوں کے لئے دعا اگرہ زینب غزالہ جی شاہدہ سمی عطیہ سنبھل اہیمان انیس حطرت علی شاہ اور مومن رزوی مشتاق حسین مروم منحال اور ویلکم سکینہ کے لئے سید ربین آسم رزوی ارم اور علی زمان کرن فاطمہ صیف شبانہ انصر کے لئے دعا عریبہ کرن فاطمہ نیہ ندیہ اور نصار احمد کمیل مرتضہ سعید علی ندہ فاطمہ اور نظام اشرف سحا ساجدہ میرے مولا جس جس کے میں نام لے چکا ہوں یا نہ لے سے ان سب کے سلام قبول فرما چلتے ہیں مولا باس علمدار کی ذری پر آپ سب کے نام میں نے کوشش کی ہے لینے کی اور آپ کو ذری پہ لے کے جا رہا ہوں جن کے نام نہیں لے سکا ہوں مولا ان کو بھی اپنی زیارت نصیب کریں ان کی مشکلات آسان کریں چلیں ذری پہ جو بھی آپ کی خواہش ہو اور وش ہو جس بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے پہلے تو وہ چادر لے لیں ایک بال بھی نظر نہ آئے کیونکہ مولا باس کو ایک لقب یہ بھی دیا جاتا ہے عرب میں چادر اولاد علی بی بی زینب کی چادر اللہ اکبر چلتے ہیں اجاب زینب مولا باس علمدار کے روزے پر شب جمعہ زائرین کیا کرتے ہیں زائرین نمازیں پڑھتے ہیں شکریہ جو زیارت کر لیتا ہے دور کا شکریہ خدا آیا تیرا شکر مجھے ابباس کی زیارت نصیب کی خدا آیا تیرا شکر حسین ابن علی کی زیارت نصیب کی خدا آیا تیرا شکر شکرانے کی رماز ہوتی ہے حدیہ کرتے ہیں مولا باس آپ کے روزے پر دور اکات نماز پڑھئے خدا کو سجدہ کیا ہے آپ کی زیارت ہمیں خدا کے قریب کر آتی ہے مولا باس آپ کے حسین کی زیارت آقا حسین کی زیارت خدا کے قریب کر دیتی ہے ہم زیارت کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ میں زیارت حسین پڑھ رہا ہوں قربتن اللہ تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکو اللہ کے قریب ہونے کے لیے زیارت حسین پڑھی جاتی ہے اور نماز بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہو جائے شکر الحمدللہ چلیں آئیں ہم یہ سونے کے دروازے حضرت عباس کا میں چاہوں گا کہ آپ اسے دروازے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں اور کسی کو یہ نام نظر آ رہا ہے تو وہ کامنٹس میں لکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے کون لکھتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے کسی کو نظر آ رہا ہے کمر بنی حاشم شاہستہ ملک خصوصی دعا آپ کے لئے جی بس ملہ سب سے پہلے بتائیں میری بہنی آئیں زریعہ مولا عباس پہ یا کمر بنی حاشم یعنی بنی حاشم رسول اللہ کے خاندان کو کہا جاتا ہے اس خاندان کے چاند کو عباس کہا جاتا ہے چلے مومنین جو آپ نے خواہش اور وش ظاہر کی کہ ذریعہ عباس ہمیں دکھائیں میں نے آپ کی وش کی مطابق مولا عباس کی ذریعہ پہ آپ کو لے کر آیا ہوں زیارت کریں اپنے لئے جہاں دعا کریں وہاں میرے لئے بھی ہور میں آپ سب کے لئے وش کی مصول که موسیقی جب بھی کوئی زوار اس دروازے سے نکلتا ہے تو اس دروازے کو چوم کے ہوئے باہر جاتا ہے اللہ آپ سب کو یہ دن نصیب کرے کہ درِ عباس کو چومتے ہوئے روضے میں جائیں درِ عباس کو چومتے ہوئے باہر نکلیں سب مل کر کہیں الہی آمین موسیقی 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 اگر یہ زری زیارت کرنے کے بعد آپ کی آنسوں سے آنسوں نکلائے خدا کی قسم مولا عباس نے آپ کا سلام قبول کیا ہے علماء کرام کہتے ہیں جب مولا عباس یا مولا حسین کی قبر کی زیارت کی جائے یا الزری کی جب آنکھ میں آنسوں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اس شہزادوں نے آپ کے سلام قبول کی آپ میں سے کوئی ہے جو لکھے یا زہرہ ایامی فاتمی آئے کبھی بھی مشکل اومن مولا عباس کو یاد کر کے فیرے یہ جملہ کہا کریں یا زہرہ ادرکنی یا زہرہ مولا عباس کربلا سے آپ کی مدد کے لئے آئیں گے انشاءاللہ یہ میرا تجربہ ہے مولا عباس کو یاد کر کے کہا کریں یا زہرہ ادرکنی جہاں سب نے یا زہرہ کہہ دیا ہے وہاں پہ یا ام البنین بھی کہہ دیں اللہ اکبر ہم نے علماء سے سنائے جب بی بی ام البنین کی مولا عالی علیہ السلام سے شادی ہوئی تو آپ گھٹنوں کے پل دروازے سے گزرتے ہوئے گئیں اور بی بی زینب عالیہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے زینب زہرہ کی شہزادی زینب عالیہ میں تمہاری ماں بن کے نہیں تیری کنیز بن کے آئی ہوں مجھے ماں نہیں مجھے کنیز کہہ کے بلایا کر کائنات میں آپ نے کسی کی ماں کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہے کہ مجھے ماں نہیں کنیز بلایا اللہ اکبر کنیز کے کر بلایا کریں یا ام البنین یا ام البنین تیرے ابباس پہ لاکھوں درد السلام یا ام البنین آخر وہ سم مل کر کہیں ہائے حسین ہائے حسین شب جمعہ کا پرسائیں انشاءاللہ یہی آئے حسین آپ کربلا میں کریں گے بہت جلد میری دعائیں جب میرے مولا غازی عباس مولا سے اجازت لینے آئے تو مولا حسین نے فرمایا یہ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں تم تو میرے لشکر کے ساتھ سے پیسالار ہوں مولا عباس نے سیدھے الٹے طرف دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا عباس علار تھا اللہ مولا وہ اکبر کہاں رہا جس کا میں سالار تھا مولا وہ قاسم کہاں رہا جس کا میں سالار تھا مولا وہ اون و محمد کہاں رہی کہ جس کی عباس سالار تھا اللہ اکبر اے کربلا اے حسین اچھا عباس اگر تم کر سکتے ہو کچھ بھائی حسین کے لئے ایک مرتبہ خیموں کی طرف جاؤ مندر دیکھتا مولا عباس جیسے خیموں کی طرف جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ننے شہزادے ان کے ہاتھ میں برطن ہیں اللہ تش اللہ تش پیاس پیاس کی صدایں مولا عباس نے تلوار پھینک دی اور مشکیزہ اٹھائی اور مولا سامنے آئے مولا اجازت ہو تو نہر فراد سے پانی بھر کے لاؤ مولا حسین نے اجازت دی فراد سے پانی بھرنے کے لئے اللہ اکبر پانی چلو میں لے کر مولا عباس نے کہا اے فراد تو بہتی رہی حسین کے بچے پیاسے شہید ہو گئے افراد تو بہتی رہی اکبر پیاسا مارا گیا افراد تو بہتی رہی اسگر مارا گیا مولا عباس نے پانی نہیں پیا مشکیزہ کو اٹھا کے خیموں کے طرف بڑھے کسی ظالم نے آکے وار لگا مولا کے بازو کو کلم کر دی اللہ اکبر مولا کی آنکھ میں تیر مارا مولا عزین سے زمین پہ آئے مولا حسین نے خیمہ گا سے آواز دی الان ان کا سر الزہری عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس میرے بھائی میری کمر ٹوٹ گئی تیرے یا حسین یا حسین مولا حسین نے مولا عباس کو اٹھایا اور یہ جملہ فرمایا کہ عباس تو نے وفا کی انتہا کر دی عباس تو نے وفا کی انتہا کر دی کہا کہا حسین کچھ وسیعتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا آپ سے آج مانگنے جا رہا مولا عباس نے کہا میری آقا مولا میری ماں نے کہا یا تم پیدا ہوئے سب سے پہلے تم نے جب آنکھیں کھولی تو حسین کے چہری کی زیارت کی کہا مولا کیونکہ میں ابھی اس دنیا سے جا رہا ہوں میرے بازو نہیں میں آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے بازو ہوتے مولا میری آنکھ میں تیر لگا میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کو صاف کریں کہ اب باز جانے سے پہلے حسین کی زیارت کریں ہاں اب باز تیری خواہش کو پورا کیا جائے گا اللہ اکبر مولا نے خون صاف کیا مولا حباس نے مولا حسین کو جی بھر کے دیکھا مولا ماظرت پانی نہ لسکا مولا مشکیزہ بہ گئی مولا بچے پیاسے ہیں آپ کے مولا مولا میری ایک اور وسیعت ہے میرے لاشے کو کھہمے گانا لے جائیں یہیں پہ چھوڑ دیں میں بچوں کو پیاسا تڑپتا ہوا دیکھ کے آیا تھا جب نکلا تھا سکینہ نے کہا بچوں میں اب وعدہ کرتی ہوں میرا چچا پانی لائے گا میں اب سکینہ کو کیا دکھاؤں گا اپنا چہرہ میرے تو بازو بھی نہ رہے ہیں اللہ اکبر مولا حسین نے کہا عباس تیری اس خواہش کو بھی پورا کیا جائے گا اب زہرہ کے لگتے جگر حسین نے کہا عباس اب میری بھی خواہش ہے پوری زندگی میرے ساتھ رہے ہو عباس میرے سامنے بڑے ہوئے کبھی بھی تُو نے حسین کو بھائی نہیں کہا عباس جیسا بھائی اور مجھے تُم نے کبھی بھی بھائی نہیں کہا اب ایک مرتبہ تم بھی مجھے بھائی کہیں مولا حسین اس جملے نے عباس کو ہلا دیا کہا مولا میری ماں عمل بنین نے کہا میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اگر عباس تُو نے حسین کو بھائی کہا اور زینب کو بہن تُو کنیز کا بیٹا ہے گلام بن کے رہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا نام لوں مولا مولا حسین نے کہا عباس میں تجھے امامت کی حکم سے حکم دیتا ہوں امام کی حصیت سے کہ ایک مرتبہ مجھے بس اپنی زبان سے کہو بھائی حسین مولا عباس نے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا عباس علمدار نے مدینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ماں مجھے معاف کرنا ہے امامت کا حکم ہے اور آخر نے آخری وقت میں کہا بھائی حسین حلودہ بھائی حسین عباس کا آخری سلام مولا عباس علمدار نے مدینے کی طرف اشارہ کریں مولا عباس علمدار نے مدینے کی طرف اشارہ کریں اسگر سے بھی شوٹی ہے قبرِ عباس کی اللہ اکبر اللہ نے مجھے اجازت دی تو میں اگلی مرتبہ یہ واقعہ سناوں گا کہ ابو حیلی ابو فہد ہے جو کربلا کا متولی تھا جس نے مولا عباس کے قبر کی سرداب کی مرمت کروائی تھی قبر کی جب مزدونوں کو لے کے گیا تھا کتنے مزدور شہید ہو گئے تھے ان کا جگر پڑ گیا تھا مولا عباس کی قبر دیکھ کر وہ پورا واقعہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کیا جائے میں آپ کو یقین انہا جو بھی منظر دیکھ رہے ہیں کربلا مولا عباس کی ذریعہ آپ کے دل میں مراد ہوگی آپ کلم کاغذ لیں اور میں آپ کو ام البنین کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں یہ ظاہرین جو دیکھ رہے ہیں آپ ادھر سے جا رہے ہیں سیدھی ہاتھ پہ زیادہ سے زیادہ کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ ایک دروازہ ہے جینٹس کی طرف دروازہ ام البنین میں جب وہاں پہنچوں گا ویڈیو کو لے کر ایمرا کو تو یہاں آپ ایک آواز سنیں گے مولا عباس کے نام لے کر کہیں گے یا ام البنین جو بھی یہاں پہ دعا مانگتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے آئیں آپ کو لے کے چلتا ہوں دروازہ ام البنین پر مولا عباس کے روزے کے اندر یہاں سے اندر جائیں گے آپ کو ایک دروازہ دکھائی دے گا شاید کسی بھی ویڈیو کو یہ بتایا گیا ہو کہ مولا عباس کے روزے کے اندر ایک دروازہ ہے جسے باب ام البنین کہا جاتا ہے ہر ظاہر اس دروازے کو ضرور چونتا ہے اور اپنی دعا طلب کرتا ہے ام البنین سے صدقہ عباس مانگتا ہے آپ سب کی طرف سے بہت ساجی بلکل ضرور یا ام البنین یا ام البنین یا ام البنین دروازہ ام البنین یقین ہے آپ کی آنکھوں کو بھی اور دل کو بھی سکون ملا ہوگا مجھے بھی سکون ملا ہے کہ میرے دل کو خوش ہی ہوتا ہے کہ میرے ذریعے سے وہ مومنین زیارت کر رہے ہیں جو اس وقت مولا سے کافی دور ہیں اللہ آپ سب کو بہت جلد دوہزار چوبیس میں سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں سب کی مرادیں قبول کریں جو دعائیں آپ کی دوہزار تیس میں قبول نہیں ہیں نہیں ہوئی ہیں مولا سے دعائیں کہ دوہزار چوبیس آنے سے پہلے آپ کی وہ مرادیں دعائیں قبول ہوں الہی آمی یقین ہے آپ کو بھی لگا ہوگا کہ آپ آج کی شب میرے ساتھ کربلا میں رہیں آج کی شب اگر کسی کے خواب میں مولا باس آئے تو میرے ضرور سلام دینا اللہ حافظ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ آپ سب میں سے کسی بھی خاص وشیہ دعا ہو جس کا نام نہیں لے سکا ہوں اس ویڈیو کے بعد پورا اپنا نام لکھیں تاکہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں زیارت عباس علمدار اس میں آپ کو شامل کروں جو بھی چاہتا ہے جو زیارت عباس علمدار میں پڑھوں گا بھی اس میں آپ کو شامل ہونے کے لئے اس ویڈیو کے بعد نام لکھیں گا شامل کروں گا آپ سے مومین کے لئے بہت ساری دمائیں آپ سے مومین کے لئے